اپنی ایکٹیوٹیز دین پہ چلنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے دیکھو سست آدمی دین پہ اللہ کی قسم نہیں چل سکتا یہ بہت بڑی بھول ہے ہمارے ہاں نیک اس کو سمجھا جاتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پوستی ہو حضرت جی ہیں اٹھا ہی نہیں جاتا حضرت سے اتنے نیک ہیں چلے ہی نہیں جاتا حضرت سے اس کو لوگ پیر کس کو سمجھتے ہیں ایسے پیر میرے علمیں ہیں میں آپ کو بتاؤں لیکن وہ پھر دشمنی والی بات ہو جائے گی وہ بیٹھے ہوئے ہیں کئی سالوں سے میں نے ان کو کبھی چلتے ہوئے ہیں یعنی میں بتاؤں گا دشمنی والی بات ہو جائے گی کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں شاید ان کے گھر والوں نے واش روم جاتے ہوئے ان کو کبھی دیکھا ہو لیکن ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ وہ کئی گلی میں چل رہے ہو کئی ادھر ادھر بیٹھے ہو لیکن لوگ ان سے دم کرواتے ہیں ان سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں حضرت ہمارے کیا ہیں پہنچے ہوئے بہت بڑے بزرگیں مجھ سے کوئی دم کرانے نہیں آتا ویسے تو میں کوئی بہت نیک ہوں بھی نہیں اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا لیکن جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھ کے تو ویسے ہی کوئی رشتے کے لئے آتے ہیں لوگ کی شادی وعدی کراتے ہیں اب تو میں تھوڑا سا بیٹھ گیا ہوں پہلے جہاں میں امام تھا ان کو تو میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا اب تو یہ ہماری کمیٹی کو اللہ جزائے خیر دے انہوں نے میرے جیسا آدمی یہاں برداشت کیا ہوئے ورنہ تو پہلے جہاں میں امامت کرتا تو کہتے ہیں یہ بندہ ہماری کھوپڑی سے ہے آؤٹ ہے یہ کیا کر رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر بیٹھ کر بیکنے ٹکے بیٹھتا ہی نہیں ہے لوگوں کو امام چاہیے ایسا ایل فی سے چپکا واہو زمین پہ عمل میرا بھی نہیں ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے صحابہ میں سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑا کرتے تھے گھوڑے سے تیز بتاؤ بزرگ تھے یا نہیں تھے ہے بھئی تلواروں سے جنگ کرنے والے لوگ ماز اللہ سست ہو سکتے ہیں قوم کا بہت بڑا علمیہ ہے سستی سست آدمی نہ ملک کا نہ قوم کا نہ گھربار کا نہ بیوی بچوں کا نہ اپنا وہ سوسائٹی پہ قوم پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے والے صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے گھر میں کوئی سستی دکھاتا تھا تو ان کو بہت غصہ آتا تھا کیونکہ وہ تو فوج میں تھے نا فوجی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بڑے فٹ فارٹ ہوتے ہیں ہم نے اپنے والے صاحب کو 63 سال کی عمر میں بھی تحجد کے وقت تحجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی دیکھا چاہے وہ تھوڑی سی کرتے تھے لیکن کرتے ضرور تھے تو گھر میں کوئی سست ہو ایک سست کا واقعہ میں نے سنائے تھا نا چترول لگے تھے سیٹ ہو گیا تھا وہ دکان کا نہیں واقعہ وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا پرانے لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں آپ ریپیٹ کر دیتا ہوں جلی علی وہ ہمارے ہم مددس میں پڑھتے تھے ہمارے سامنے بیکری تھی جلدی علی فارورٹ کر کے سنا رہا ہوں سپیٹ بڑھا کے وہ بیکری تھی وہ بڑے سپیٹ سے کام کرتے تھے تو انہوں نے پنجاب سے اپنا ایک بھائی لے کر آئے وہ ہلتا ہی نہیں تھا کام ہی نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ کیسے چلے گا بہرحال ایک دن میں دیکھا تو فٹ فٹ اکتم وہ بھی باہر خانی اکتم فوراں باہر خانی بھئی کیکرس چاہیے فوراں کیکرس تو پتہ چلا کہ کمرہ بند کر کے طبیعت سے دھویا ہے اس کو اس کے بعد اکتم کیا ہو گیا سیٹ ہو گیا تو گھر میں کوئی سست ہو تو والدین طبیعت سے ایک دفعہ دھو دیں اس کو بچپن میں بہت چھوٹے بچے کو تو نہیں درہا سمجھدار ہو جائے تو طبیعت سے دھونا اس کا بہترین علاج ہے ہمارے بیان سے وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو دھلنے سے ملے گی ایسا دھوئیں جب لگے کہ تیزاب سے نہا کے آیا یہ اتنا صاف ہو جائے بچپن کی جو مار ہے نا ماں باپ کی یہ بڑوں کی یہ ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہم بچپن میں سنا کرتے تھے آج کل تو ماں باپ کے خلاف بچوں کو باغی بنایا جا رہا ہے باپ ڈانڈ دے تو بچے کے دماغی آؤٹ ہو جاتا ہے تکبر سے کہ مجھے بولا کیوں میری سیلف ریسپیکٹ ہو باپ کے سامنے تیری کیا سیلف ریسپیکٹ ہے یار ہاں باپ کو بھی چاہیے کہ خیال کرے ہر وقت جگہ اس کو برائیہ نہ کرے اور اس کے اپنے حقوق ہیں لیکن اولاد کو بہرحال یہی سوچنا چاہیے کہ باپ کے سامنے ہماری کوئی عزت نہیں ہے باپ کو ویسے خود سے خیال کرنا چاہیے تو پہلا کام جو جوان لوگ ہیں آج سے عظم کر لیں روزانہ یا ہفتے میں کم اس کم دو مرتبہ کیا کرنا ہے اپنے پیچھے کراچی کا کوئی کتا لگانا ہے سمجھ لے ہو کراچی میں الحمدللہ کتے ہول سہل کے حساب سے ہیں تو کوئی بھی کتا تھوڑا سا بھاگیں گے نا کتا باقی خود ہی آٹو پہ ہیں یہ سارے کتے یہ کتے بھی سست اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی کتا بھاگتے ہوئے آدمی کے پیچھے اکثر بھاگتا ہے یہ بھی اتنے سست ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی بھاگتا ہوئے بندہ نظر ہی نہیں آتا یہ بھی اب بھول گئے ہیں کہ بھاگنا کیا ہوتا ہے یہ آپس میں ہی کھیل رہے ہوتے ہیں تو جب آپ بھاگیں گے تھوڑا سا آپ باقی پھر اللہ کی مدد آئے گی اللہ کتوں کے دل میں ڈالے گا کہ یہ بندہ آج پہلی دفعہ تھوڑا سا ہلائے اللہ اپنی ساری مخلوق کو آپ کے پیچھے لگا دے گا ڈاکو لگ جائیں گے کراچی میں تو ماشاءاللہ ڈاکووں کا ایسا راج ہے لوگ ڈاکو کو پکڑ کے جلاتے ہیں لوگ ڈاکووں کو پکڑ کے قتل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں غیر قانونی ہے لیکن ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ یہ کام اگر لوگ نہ کریں تو پھر آپ کر لیں ادھر ڈاکو جاتا ہے جیل میں اور تھوڑے دن میں چھوٹ کے واپس تو لوگ کیا کریں پھر ہم تو نہیں ترغیب دیتے لوگوں کو قتل کریں ڈاکو کو جلائیں لیکن لوگوں کی آواز ہے جو میں حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں ہم دوبارہ اس کو چھے بندوں کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ چھوڑ دیں ہم پولس بھی مجبور ہے پولس کا کام ہے اس کو پورٹ لے کے جانا اور پورٹ کا کام ہے پورٹ بھی مجبور ہے قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ پورٹ بھی چھوڑے گی اس کو آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے یہ جب تک اسمبلیوں میں قانون سازی نہیں ہوگی ہماری اسمبلیوں میں کوئی دھنکے قانون تو بنی نہیں رہے ہیں کبھی الگی بی ٹی کی وہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں پہ توجہ ہے ہماری قوم کی ملک میں ڈاکووں کا راج ہے اس پہ کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی ہو نہیں چاہیئے پولس اور رینجرز کے اختیارات بڑھائے جائیں ڈاکو نظر آئے ہندہ سپورٹ آپ کو مارنے کی اجازت ہے تھانے لے جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے وہی مارو اس کو تھانے لے کر آئے تمہیں ماریں گے ہم وہی مارو دو اس کو رینجرز کو جب پہلے کراچی میں اختیارات دیئے تھے ہمان آگیا تھا کی نہیں آیا تھا میں نے رینجرز والوں سے بھی بات کی ہے میں نے کہا بھئی یہ ڈاکووں کا راج ہے ہمیں اجازت نہیں ہے ہم نے پکڑ کے پولس کے حوالے کرنا ہے وہ مجبور ہے قانونن پولس کے حوالے کریں گے وہ کوٹ لے کے جائے گی کوٹ میں گواہیاں ہی نہیں ہوتی ہیں جو بندہ گواہی دینے جائے گا وہ مارا جائے گا عام طور پر ایسا ہوتا ہے اس کو پھر ڈاکو نہیں چھوڑتے ایک عجیب لا قانون یہ چل رہی ہے خیر کتے پیچھے لگیں ڈاکو پیچھے لگیں آپ نے بہرحال کیا کرنا ہے بھاگنا ہے اگر آپ بھاگتے نہیں ہوں چلتے نہیں ہوں ایکٹیویٹیز نہیں ہیں آپ کچھ بھی کھالو نوجوان آدمی کو نا طاقت کا بڑا شوق ہے تب ہی تو حکیموں نے لگایا ہوتا ہے طاقت کا خزانہ سائن بوٹ پر لگایا ہوتا ہے نا نوجوانوں کو اٹریک کرنے کے لیے جوان آدمی کو چاہیے بس طاقت وہ میرا چھوٹا بچہ ہے پانچ چھ سال کا کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا ہم سے پوچھا کیا بیماری ہی ہم نے کہا اسی سے پوچھ لو تو وہ کہتا ہے میں طاقت کی دوا کھاتا ہوں طاقت نہیں آتی وہ چھ سال کا بچہ گہ رہے تو اس عمر سے انسان کو شوق شروع ہو جاتا ہے کس کا کیونکہ بچے کارٹون دیکھ لیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ہم مارتے ہوئے تو کہتا ہے یار ہمارے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے ہم سب کو مار دیں ہم کسی سے مار نہ کھائیں یہ جوان آدمی میں ایک جذبہ ہوتا ہے اس جذبے کا جالی حکیم غلط فائدہ اٹھا کے آپ کو جو دو نمبر حکیم ہیں جو صحیح ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا وہ آپ کو طاقت کی غزائیں کھلانا شروع کر دیتے ہیں وہ آپ کو کشتے کھلانا شروع کر دیتے ہیں وہ یہ تا اوہ بھائی اس عمر میں کوئی طاقت کی خوراک کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھاگو گے دوڑو گے روٹی کھاؤ یار اس سے بہت کچھ ہو جائے گا تو اگر یہ کام نہیں کرتے میرے بھائی تو آپ قوم پہ کیا بنیں گے بوجھ اب آپ یہ کہتے ہیں مجھے ہر کام میں سستی ہوتی ہے مجھے دل نہیں لگتا لوجوان آتے ہیں میں کہیں دل کیوں لگے گا تیرا تو اس سے نہ چلا جاتا ہے نہ دوڑا جاتا ہے اس کا پھر ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے ہر کام پہ پڑھائی آپ صبح جوگنگ کرو آپ کو سارا دن میں سکون ملے گا آپ پڑھو گے بھی صحیح طریقے سے لوگ کہتے ہیں اس جوگنگ کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے پڑھائی کا کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں ہے دل سے اور کھوپڑی سے تعلق ہے یا نہیں اور کھوپڑی صحیح کام کرے گی جب آپ کا بدن ایکٹیو ہوگا مرنے کھوپڑی نہیں کام کرے گی آپ کی ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے اور جو ذرا ایجڈ لوگ ہیں وہ چلیں اس پیٹ کے ساتھ چلیں لمبی لمبی واک کریں لمبی لمبی واک اگر وہ نہیں چلیں گے تو آہستہ آہستہ وہ بھی کاہل ہونا شروع ہو جائیں گے تو خیر یہ تو ایک بات ہے صحت صحت کا مطلب اس وقت میں آیا بھاگ سکتا ہو دوڑ سکتا ہو چل سکتا ہو کلا بازیں کھا سکتا شادیوں کی حالی باتیں نہ کرتا ہو کر بھی سکتا ہو دوسرا کام دوسری چیز ہوتی ہے انسان کے اندر کے جذبات جو اس سے کام کراتے ہیں آپ دوڑ کے ہوتل تک جا سکتے ہو بڑی سپیٹ کے ساتھ لیکن کیوں جاؤ بھائی جب تک دل نہیں چاہے گا جاؤ گے چستی ہے پھرتی ہے لیکن کیا کریں اب کہاں پھٹیں جا کے چستی کدھر دکھائیں تو جیسے گوگل میپ آپ کو لوکیشن بتاتا ہے کہ ادھر جانا ہے ادھر ٹن آپ کے پاس بہترین گاڑی ہے لینڈ کروزر خرید لیا آپ نے سپیٹ بہت ہے ایکسیلیٹر پر ذرا سپاؤں رکھتے ہیں زون کر کے بھاگتی ہے بھاگیں کدھر جائیں کہاں تو میپ آپ کو لوکیشن بتاتا ہے نا کیا خیال ہے بھئی ڈیفنس جانا ہے انڈا موڑ جانا ہے کلیفٹن جانا ہے چترال جانا ہے گلگٹ جانا ہے اسلام آباد جانا ہے تو اب آپ جا رہے ہیں اسلام آباد سیڈی سیونٹی پہ تو وہ اسی سپیٹ سے جاؤ گے لینڈ کروزر پہ جاؤ گے تو ایسے شو کرتے پہ پہنچ جاؤ گے تو آپ نے صحت بنانی لینڈ کروزر والی صبح صبح چار بجے جاؤ گنگ ہو رہی ہے فٹ فارٹ ایک دم سستی گئی تیل لینے ایک دم فٹ فارٹ ہو گئے اب جاؤ گنگ کر رہے ہو بیٹھ کے ایک دم اٹھ جاتے ہو کوئی پنڈیوں میں درد نہیں ہو رہا ہسی خوشی زندگی اب کرے کیا صحیح ہے نا لوکیشن آپ کے پاس نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس لوکیشن نہیں ہے تو آپ غلط سمک میں چلنا شروع ہو جائے کیونکہ اچھلنے کودنے کا شوق بہت ہے آپ کو جذبات ہیں وہ جذبات صحیح نہیں ہیں نتیجہ کیا ہوگا وہ جذبات آپ کے غلط استعمال ہونا شروع آپ چور ڈاکو بن جاؤ گے گٹکوں پہ آ جاؤ گے نشوں پہ آ جاؤ گے سارا سادرین ڈبو کھیلو گے جا کے لڑکے کر رہے ہیں یہی کام سنوکر کھیلو گے سارا دن ویڈیو گیم میں لگے رہو گے اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرو گے اسلام نے جو بیلنس کیا ہے وہ کیا کیا ہے ان جذبات کو آپ کے کنٹرول کیا ہے کہ یہ جو آپ کی ڈیزائرز ہیں آپ کے جذبات ہیں یہ بھی بتا دیا کہ صحیح جذبہ کیا ہے غلط جذبہ کیا ہے اور یہ بھی بتا دیا صحیح جذبہ کتنا ہونا چاہیے اس کی کونٹیٹی کتنی ہونی چاہیے وہ بھی حد سے تجاوز نہ کرے غیرت ایکس اچھی چیز ہے نا کیا خیال ہے اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ غیرت ہونی چاہیے بعض لوگوں میں ہے ہی نہیں اسلام نے کہا یہ ہونی چاہیے غیرت بھی ایک جذبہ ہے جو انسان سے بہت سارے کام کراتا ہے غیرت نہ ہو تو بہت سارے کام نہیں ہوں گے آپ میں غیرت ہوگی بیوی کو پردہ کرا دو گے آپ بیٹیوں کو پردہ کرا ہوگے یہ بھی ایک کام ہے نا پردہ کرانا بیٹیوں کو پراؤپر ڈریس پہنانا کام ہے یا نہیں ہے صحت ہوگی تو آپ یہ کام کروگے صحت نہیں ہے تو پڑے رہو گے غیرت جتنی بھی ہو صحت نہیں ہے تو بھی نہیں کر پاتا انسان کام اچھڑتا ہی رہتا ہے بس ڈپریشن میں جاتا رہتا ہے اب غیرت ایک جذبہ ہے یہ جذبہ آپ سے کام کرواتا ہے وہ کام کیا کرواتا ہے آپ یہ چاہتے ہو میری بیٹیاں میری بہنیں میری مائیں میری بیوی بیویاں کہنے والا تھا چلو مو سے پھر باقیدہ نیت کر کے بیوی کا لفظ نکال ہے میری بیوی کیا کرے پردہ کرے اگر یہ غیرت مارکیٹ سے ہو گئی شاٹ تو جتنی اچھی صحت ہو جتنا جذبہ ہو پردہ نہیں کراؤ گے آپ اپنی بچی کو ڈانسر بنانے کی فکر میں لگ جاؤ گے آپ تو یہ جذبہ جو غیرت ہے اسلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ زہونی چاہیے غیرت لیس آدمی اللہ کو پسند نہیں